ہمارا ٹاپک مسئلہ چل رہا تھا اسلام اور پریگننسی اس کتاب کا نام ہے شدرت الزہب یہ کتاب لکھی ہے امام الامام شہاب الدین نے بہت بڑے سکولر ہیں اس کے پیج نمبر 551 پہ جاتے ہیں یہ کتاب کا والیم نمبر 7 ہے ایک بہت بڑے شخص ہوا گزرے ہیں انہوں نے ایک دن سواک پکڑی انہوں نے مسواک پکڑی اور اپنے دور میں پیچھے والی جو سراخ ہے اس کے اندر ڈال دی مسواک پکڑی اور اپنے پیچھے والے سراخ میں ڈال دی جہاں پہ سورج نہیں نکلتا اور ان کو کافی تکلیف شکلیف ہوئی ٹھیک ہے اور پھر تسعت العاشرہ کے اندر نو مہینے کے اندر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کی جو شکل تھی وہ حیوان ایک جانور کی طرح تھی وزل حیوان اور اس کی جو چہرہ تھا وہ ایک چوہ کی طرح کا تھا تو یہ کہتے ہیں یہ صدرت الادہب کی والیم نمبر سیون ہے اس میں وہ حدیث ٹرانسمنٹ کرتے ہیں کہ ایک مین نے ایک شخص نے ایک سیواک پکڑی اور اس کو اپنی بٹکس کے اندر ڈال دیا تو ان کی بیلی اور ان کی آنتروں میں بہت درد ہوئی کافی سخت درد ہونا شروع ہوگی لیکن وہ انہوں نے وہی پہ رکھی اور پھر وہ پریکنٹ ہو گیا اور آٹھ مینے کے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ جانوروں کی طرح کا بچہ تھا اس کی دم بھی تھی اور اس کا جی شکل تھی وہ ایک چوہے کی طرح کی تھی اب ہم جناب آجاتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا لگے گا کہ سائنس اور اسلام کتنا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ ہے جناب تفسیر القرتبی قرتبی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک بہت ہی بڑا شخص ہے کوئی چھوٹا اے بی سیٹی گائے نہیں ہے صورت نمبر تیرہ کی آیت نمبر آٹھ اب ایک شخص نے ایک چوہے کو جنم دے دیا ٹھیک ہے مرد نے مرد نے جنم دیا ہے مرد نے جنم دیا ہے مسواک اپنی بوٹم میں ڈال کے مرد نے جنم دیا ہے وہیں سے نکلا ہوگا نا سیسٹر یہ سکتبھی کو ٹائر بھی نہیں کرتے اگر دیکھا جائے اور وہ بھی آپ نے جو دکھایا آئیٹم وہ بھی فقہ حمبلی کے بہت بڑے سکولر تھے جو حدیثیں انہوں نے جمع کریں امام احمد بن حمبل کی تقلید کرتے تھے وہ جینگو بندے ہیں سر میں کوئی سر ہلکی چیز میں دکھاتے ہی نہیں ہوں ہلکی چیز پہ لوگ جو ہے نا وہ پھر لڑائی کرتے ہیں کہ یار ہم اس کو نہیں مانتے ہیں پرتوی کو بھی ٹرانسلیٹ نہیں کرتے ہیں مسلمز آپ کو بہت قرآن کی کومنٹریز کے ٹرانسلیشن ملیں گے اس کا کرنے سے ڈرتے ہیں مولوی یہ قرآن کی سورت نمبر تیرہ کی آیت نمبر آٹھ ہے اور اس میں کہتا ہے اللہ اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتا ہے رحم اور جو بڑھتا ہے اور ہر چیز کے اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے آیت نمبر آٹھ اور حضرت قطادہ نے فرمایا ہے یعنی یہ کہ جو نو ماہ سے پہلے بچہ گرا دیتی ہے اور جو نو ماہ سے زیادہ عرصے میں جنتی ہے حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح مروی ہے مجاہد نے کہا جب عورت حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے حالت حمل میں حائزہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے بچے کے لئے نقصان کا باعث ہوتا ہے سر اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو کیا عورت دلیگ کر سکتی یہ حیز ہو ہی نہیں سکتا اسے سر یہ حضرت قطادہ سے راوی ہے بھئی مجاہد نے بھی کہا ہے اسلام بتا رہا ہے مانو آپ اگر حیز چھے دن سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو چکا ہوتا ہے کیوں کیونکہ بچے کی غزہ ہے وہ خون آگے سنیں مجاہد سے روایت ہے الغیز سے مراد خون ہے خون سے ہے جو رحم کم کر دیتی ہے جو رحم کم کر دیتی ہے اور زیادتی سے مراد جو ان سے زیادہ ہو جائے ایک کول کے مطابق کمی اور زیادتی دونوں بچوں کی طرف راجائے ہوتی ہیں رائج ہوتی ہے کیونکہ بچہ اس کمی یا زیادتی کی ویسے اس کی نشنوہ میں خلل پیدا ہوتا ہے کیونکہ بچہ اس خون کو کھاتا ہے اللہ والا والا قوتہ جس طرح مثلا ایک انگلی یا کسی عزو کا کم ہو جانا یا انگلی یا اس کے عزو کا زیادہ ہو جانا ایک اور کول یہ بھی ہے الغیز سے مراد حیز کے خون کا ختم ہو جانا اور وہ ماں اور وماں ترازو سے مراد واضح حمل کے بعد کا نفاس کا خون ہے اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ حاملہ کو حیز آ سکتا ہے امام مالک اور امام شافی دونوں کہتے ہیں کہ پریگننسی کے باوجود خون آ سکتا ہے اسی وجہ سے اگر آپ دیکھو تو طلاق ہونے کے بعد مسلمان عورتوں کو تین عیام تین حیز کے عیام تک ویٹ کرنا ہوتا ہے تین مہینے کا ویٹ کیوں ہے کیونکہ پہلی دفعہ میں اگر خون آ گیا تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ حمل سے آگے نہیں ہیں